اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چاند ایسی ٹیپس جن کو آپ فالو کار کے اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ پہلے ٹیپ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سابون کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم جو ادھر ادھر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں ایسے ہی ویسٹ ہو جاتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور یہ ضائع بھی نہیں ہوں گے اور اپنے پیسے جو ہے ہم بچا سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یہاں پہ میں نے ایک جو ہے جو ہے جو ہے وہ ہی ہے ویسے بھی بچوں کے ساک وغیرہ جو ہے وہ واش کرنے پڑتے ہیں ہمیں روز اور ان کو ہم نے اس میں ڈال دیا اور ان کو ہم نے اوپر سے باندھ دینا ہے اس طرح سے تاکہ اس طرح سے گرا جو ہے آسانی سے کھل بھی جاتی ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے آگے دیکھئے گا ضرور اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے پیک کیا ہے میں نے اور اب ہم نے جب لگانی ہوتی ہے جی واشنگ مشین کپڑے جب ہم واش کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس طرح سے یہ پوٹری جو ہے نا ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے ہمارے کپڑے جو ہے نا وہ بھی ان کے اوپر وائٹ وائٹ سابن جو ہے نا وہ بھی نظر نہیں آئے گا اور کپڑے جو ہے نا وہ سابن جو ہے نا ہمارا استعمال ہو جائے گا ضائع بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ جی ٹیپ نمبر آپ کے ساتھ دو جو ہے نا وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سبز مرچے ہم لے کے آتے ہیں تو فریج میں ایسے رکھے رکھے نا تو یہ ایسے ایک دن میں مر جا جاتی ہیں اور حراب ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی ٹائم جو ہے نا وہ نہیں گزرتا کچھ ٹائم بعد ہی وہ نا بس جلدی سے نا حراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں ریڈ ہو جاتی ہیں مر جا جاتی ہیں تو ہم یہ ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ائر ٹائٹ باکس لیا ہے اس کے نیچے میں نے ٹیشو کے دو تین جو ہے نا وہ ٹیشو کے دو تین جو ہے نا یہ دیکھیں تیگ گئی ہوئی ہیں وہ میں نے اس کے نیچے رکھ دی ہیں اور اس کی ڈنڈیاں جو ہے نا وہ ہم نے ریموو کر دینی ہیں دنڈیوں کو ہم نے نکال دینا ہے کیوں کہ دنڈیوں کی وجہ سے نا وہ دنڈیوں سے ہی مرچ حراب ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم ساری مرچیں جو ہے نا پہلے ہم نے ان کو واش کیا ہے واش کر کے تو میں نے ان کو ڈرائے کیا ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے ویسے ہمیں ڈرائے مرچیں ہیں جو ہے نا وہ چاہیے اس طرح سے ساری مرچوں کے میں نے ڈنڈیاں اتاری ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹیشو کے دو تین تھے یہ ٹیشو ان کو میں نے جرا ان کی تیہ جو ہے نا وہ موٹی ذرا ہو تو پھر یہ نا جلدی سے نا مویسچر نہیں اس کے اندر جاتا تو یہ اس طرح سے ہم نے ان کو کور کر دینا ہے اوپر سے ہم نے اس کا گیٹ جو ہے نا وہ بند کر دینا ہے اور ہم نے رکھ دینا ہے جس کو فریج میں نہیں چلے حصے میں تو یہ مرچیں آپ یقین کریں یہ پورا ماہ تک کیسے رہتی ہیں جیسے فریش رہتی ہیں تو یہ ڈنڈیاں ہم نے ویسٹ نہیں کرنے یہ بھی میں آپ کو آگے کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ ان کو کیا کرنا ہے تو یہ جی ٹیپو تھی یہ اپنے سے ضرور فاق کرنا ہے مرچیں جو ہے نا آپ یقین کریں پورا ماہ مرچیں جو ہے نا وہ حراب نہیں ہوتی یہ میں نے میرا تجربہ ہے آپ بھی ضرورست کو جاہے آپ ون کے جی لے کے آئیں یا ہاف کے جی لے کے آئیں آپ اسی طرح کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کے اوٹ ٹیپ جو ہے نا کیسی لگی اور یہاں پہ جی ایک اوٹ ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جب ہم انڈے لے کے آتے ہیں تو ان کے یہ جو گتا وغیرہ ہے اس کو ہم پھینک دیتے ہیں تو میں اس کو پھینکتی نہیں میں اس کو یوٹلائز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپر نیچے رکھ کے نا تو میں ایک کیبن ہے نا اس کے اندر رکھ دیتی ہوں اور جب تواب وغیرہ ہوتا ہے نا تواب وغیرہ آپ کو واش نہیں کرنا تو نہ کریں اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے تو اس کو جو ہے نا میں تو واش کر کے نا میں اس کو پھینکتی نہیں اس طرح میں رکھ دیتی ہوں اس کے اندر میں یہ تواب وغیرہ رکھ دیتی ہوں اس طرح سے اگر آپ کی چکنائی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر چلی جائے گی اگر آپ نے واش کیا تب ہی جو اس کے اوپر جو ہے نا پانی چکنائی گھی سارا اس کے اوپر آ جائے گا اور اس کے آگے جو میں اپنے جو روزمرہ کے ہوتے ہیں نا یہ کٹنگ بار وغیرہ وہ بھی میں اس کے اندر رکھ لیتی ہوں شلف کے اوپر بعض جو ہے نا میری بہنیں رکھتی ہیں لیکن میں تو وہ جو ہے نا وہ ادھر اندر رکھتی ہوں کیابن میں تو یہ گتہ جو ہے نا ہمارا استعمال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ٹپ ایک اور ہے جی چینی ہماری جو ہوتی نا وہ ہم رکھتے ہیں تو اس میں چینٹیاں وغیرہ نا اس موسم میں آ جاتی ہیں لیکن اس کو آپ نے اس طرح سے بند کر کے نہیں رکھنا جس طرح بسے بھی بند کریں چینٹیاں نا وہ آ جاتی ہیں تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں تین چاہ جاؤں گے اور بعدیان کب ہوگا آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور آپ کی جو چینی ہے اس میں کوئی چینٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا اور اس کی خشبو سے نا وہ چینٹیوں کو بس پتہ نہیں کیا ہے وہ نہیں آتی تو یہ دیکھیں اس طرح سے بند کر کے رکھیں اور اگر آپ یہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ ایک اور ٹپ ہے اس کو آپ کسی بھی برتر میں پانی رکھ کے نا تو چینی وغیرہ ڈباس میں رکھ دے تو چینٹیاں جو ہے نا وہ پانی کی وجہ سے ڈبے تک نہیں پہنچ سکیں گے اور ہماری چینی جو ہے نا وہ صحیح رہے گی اس میں چینٹی بگیارہ نہیں رکھے گی تو یہ بھی ٹپ ہے بہت کارامد ہے اس کو ضرور جو ہے نا فالو کیجئے گا اور ایک اور ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ جی ہم اکثر جب کپڑے سلائی کرتے ہیں تو یہ ہماری پیپر پٹی جو ہوتی ہے نا جس کو کچھ لوگ چیپی بھی کہتے ہیں تو وہ گاتے ہیں نا تو وہ اس کے ساتھ چپکتی نہیں کپڑے کے ساتھ ہوگا اور اگر ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر رکھے نا تو وہ جو ہے نا وہ جل جاتی ہے چیمٹ جاتی ہے اس طریقے ساتھ اس طرح سے حراب ہو جاتی ہے یہ ایک نا کافی ٹائم سے میرے پاس پڑی ہوئی تھی چیپی تو میں نے کہا اتنی زیادہ میں نے کہا آکے رکھی ہوئی تھی نا محول سے کپڑے سریچ کروں نہ کروں یقین جو ہے نا وہ چیپی بٹن وغیرہ ہر چیز میرے پاس ہوتی ہے تو یہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے ایک دو جو ہے نا وہ یوز کی ہے تو وہ اس طرح سے ہو گیا میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہیں ٹپ بہت کا آرامد ہے میں نے پھر اس طرح سے دو تین گلے جو ہے نا وہ میں نے حراب کی ہیں پھر میں نے یہ دیکھیں ایک اور جو ہے نا وہ میں رکھی گئے اس طرح اور آپ کو یہ دیکھوں اس طرح سے ہو جاتی ہے نا ساتھ کپڑے کے ساتھ چپکتی نہیں اور اوپر سے یہ جل جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کا جو سیلوشن نکال گیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کی بھی چیپی اس طرح سے کار رہی ہے اگر آپ کو کپڑے کے اوپر نہیں چپک رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ضرور اس طرح سے آپ کیجئے گا اور آپ نے جو ہے نا دیر سارے پیسے بچائیے چیپی بہت مہنگی ہے اس وجہ سے اس کو ضائع نہ کریں تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں میں نے گگا جو ہے نا وہ کٹ کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ڈبل کپڑا میں رکھ دوں گی اور اس کے اوپر اس طرح سے لگائیں تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ چیپی بھی نہیں حراب ہوگی اور اچھے سے جو ہے نا وہ کپڑے کے ساتھ چپک جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ اس گگے کو بنا سکیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا شاور بھی لگایا ہے پہلے میں نے ایسے ہی اس کو چپکایا ہے پھر میں نے شاور گیا اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اچھے سے چپک گئی ہے اور حراب بھی پیچھے سے دیکھیں اور اب اس کی کٹنگ کار کے اس کو میں ایسے موڑ کے تو بس گگہ بنا ہوں گی اور یہ دیکھیں کیسی کارامک جو ہے نا ٹپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کے ملتی ہوں کسی ناچھ ویڈیو میں